الحمد للہ و کفا و سلام على عبادی اللذین استفاق خصوصاً على سید بلد عادم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى وعلى علی وآصحابه لنا مقتداء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُحْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُهِينًا صدق الله العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْمَتِنُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا اِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِينَ وَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِينَ بِمُحَمَّدِينَ لَا يُمْقِنُ سَنَاؤُ كَمَاكَ نَحَبُّهُ بَعْدَذُ خُدَا بَذِرْقِلْتُوئِ قِسَّةَ مُقْتَسَرَ بَعْدَدُ وَسَلَاتِ مَعْزِز سَمِ النَّاظِرِينَ سُورَةِ الْعَزَابِ اس کی آئیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آئیہ سب سے پہلے آئیہ مبارکہ کے ترجمہ کی جانے بڑھتے ہیں رب ذوالجلال نے اشارت فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عیزہ تقلیف دیتے ہیں لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لانت فرمائی ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا اور انہیں بے توقیر اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا سامنے یہ ترجمہ سادہ ترجمہ آپ نے سمات کیا پچھلے جمعہ ہمارا موضوع ختم نبوت کے حوالہ سے تھا کافی ساری چیزیں رہ گئیں تو میں نے لاس جمعہ پہ یرز کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ جو باقی اہم پہلو رہ گئے ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے یہ بات ہے نشن کر لی دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں مبوس فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے انبیاء کرام آئے تین سو تیرہ رسول آئے تو تمام انبیاء اور رسول اس کائنات میں اللہ کے نمائندے بن کر آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا اور خاص طور پر قرآن پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ لفظ خلیفہ ہے انی جائلن فی الاردی خلیفہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ آگے آجائے نہیں یہ بچوں کے یہاں بیٹھے ہیں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں اب جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ لفظ بڑا کمال کا ہے بڑا خوبصورت ہے اب خلیفہ جو ہے یہ خلف سے نکلا ہے خلف کہتے ہیں جو کسی ایک کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ نہ ہو تو اس کے قائم مقام وہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے خلف یا خلیفہ کہا جاتا ہے لوگ اسے آسان لفظوں میں نائب بھی کہہ لیتے ہیں مثال کے دور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب میں جماعت کرواتا ہوں تو کاری صاحب بلکل میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ادھر بھی تو کھڑے ہو سکتے ہیں ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں چاہیں نماز تو ہو جاتی ہے سب میں آپ بھی کھڑے ہیں وہ بھی کسی ایک کا مسلحہ ڈال لیں تو ہو سکتی ہے لیکن شریعت نے کیا کہا ہے نہیں امام کے بلکل پیچھے سیدھ میں جو ان کا نائب ہے خلیفہ ہے وہ وہاں کھڑا ہوا کیا مطلب دورانِ نماز اتنا خوبصورت یہ سمجھانے کا یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے اس کا انداز میں سکھایا دورانِ نماز مجھے کچھ ہو جاتا ہے کوئی صورت بن جاتی ہے اور میں آگے نماز نہیں چلا سکتا ایک رکعت پڑھا لی آدھی پڑھا لی یا رکو میں تھا سجدے میں تھا کوئی مسئلہ ہو گیا آگے میں نماز نہیں چلا سکتا اسلام کیا کہتا ہے نماز دورنی نہیں ہے نماز ختم نہیں کرنی جو پیچھے آپ کا نائب اور خلیفہ کھڑا ہے وہ آگے پڑھے اور اس کو نماز کے سلسلے کو یہیں سے آگے چلا دے یہ مسئلہ ہے یہ اصول ہے یہ دین کا قائدہ ہے نماز نہیں دورنی نماز نہیں چھوڑنی اس جگہ پر آ جائیے اور جہاں تھے وہیں اسے نماز آگے چلے گی اب آپ نے نیت جب کی تھی پیچھے امام کے تو اس وقت تو میں تھا یہ شخص آپ کے سامنے تھا جو آگے کھڑا تھا اب یہ شخص آگے نہ معاملات چلا سکا اچانک کوئی بیماری ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا آپ وضو ٹوٹ گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام وہاں جو ہی وضو ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد نماز میری ٹوٹے گی آپ کی نہیں ٹوٹے گی آپ سارے نماز میں رہیں گے کیوں میرا خلیفہ موجود ہے نائم موجود ہے وہ آگے آئیں گے اور نماز آگے شروع کر رہا دیں گے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ اشار فرما رہا ہے کہ جو قائم مقام تھا جب اس کی جگہ پہ آ گیا تو وہ عزاز اور شرف اور ساری چیزیں جو تھیں وہ اس کی طرف لوٹ گئیں اب وہ نائب اس اصل کے مقام پہ کھڑا ہو گیا اور سب کے معاملات عبادت کے آگے چلنے شروع ہو گئے یہ اب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ اصل کی ادم موجودگی میں جو ہوتا ہے وہ اصل کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کے وہی عقامات ہوتے ہیں جو پہلے اصل کے تھے اب آئیے قرآن کی طرف اللہ نے کیا فرمایا انی جائلن فی الارد خلیفہ اللہ 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 کیا شرف ہے کیا عزاز ہے فرمایا اے لوگو میں بھی اپنا ایک نائب بنانے والا اللہ میں بھی اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرے عقامات کو آگے چلائے گا اب اگلا جملہ میں صوفیاء نے تو لکھ دی آئے ان کی بڑی حمد ہے لیکن ہم ان کے خادم اور فقیر لوگ ہیں وہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جملے ہر جگہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتے لیکن متصففین ہیں یہاں وہ جملہ آگے لکھا ہے وہ جملہ میں آپ کو دانستہ طور پہ نہیں بتا رہا کہیں آپ پہ اور مجھ دونوں پہ فتوہ نہ لگ جائے صوفیاء نے بارا لکھا ہے صوفیاء نہیں ڈرتے ہوتے دن چیزوں سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت انسان کو اپنا نائب بنایا ہے اپنا خلیفہ بنایا ہے نائب بنایا ہے اب گویا جب وہ دنیا میں آیا کیا اللہ کا وجود کبھی کسی نے دیکھا ہے زاری آنکھوں سے نہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے شاکار ہم دیکھتے ہیں اس کے کرشمیں دیکھتے ہیں جو رب تعالیٰ کا ہمیں پیغام سناتے ہیں اس کی ذات تک ہمیں معرفت دیتے ہیں پہچان دیتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کی ذات کو ہم نے اپنی نگاہوں سے اور آنکھوں سے تو نہیں دیکھا وہ ایک ہی ذات ہے جس نے نگاہوں سے دیکھا ہے کائنات میں ایک ہی ذات ہے نبی اور رسول باقی جو ہیں وہ بھی اس اعزاد اور شرف تک نہیں جا سکے اس کائنات میں بہت پہلے ایک میں نے خطوہ پکے دا اس میں دیا تھا اور پچھلے جو میں ایک اشارہ سمجھایا تھا میں نے یا شہدو سے پچھلے جو میں کہ اپنی نگاہوں سے جس نے دیکھا ہے وہ صرف ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ آنکھ کائنات میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں جو جلوے خدا کے دیکھ سکے جو جلوہ خدا کو برداشت کر سکے اب جب نائب اللہ نے دنیا میں بھیجے اب ان کا احترام ان کی عزت اور ان کا مقام سمجھنا یہ خود رب نے اپنے بندوں پر لازم قرار دیتی فرمایا اب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دنیا میں آیا ہے اور جو اللہ کی بات سنا رہا ہے یہ کون ہے یہ نہیں دیکھنا یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اپنا نائب کس نے بنایا ہے اور اپنا نائب بنانے کا عزاز اور شرف کس نے دیا ہے تمہاری نظر اس ذات پہ رہے اللہ کی ذات پہ رہے اب آئیے سورہ عذاب کی اس آیاء مباردہ کی طرف اللہ فرماتا ہے ان اللہزین یعزون اللہ ورسولہو بے شک وہ لوگ جو عزا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اب لفظوں پہ توجہ رہے یعزون اللہ اللہ کو عزا دیتے ہیں اللہ کو تکلیف دیتے ہیں آپ بتائیے کائنات میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کو تکلیف دے سکے کیا یہ سوچ بھی سکتے ہیں نہیں اس کائنات میں کوئی شخص کسی کی جرتی کیا وہ تو خالق ہے مالک ہے رازق ہے قادر ہے جسے چاہے وہ بادشاہی دے جس سے چاہے بادشاہی چھین لے وہ تو خود مالک ہے دنیا میں کسی کوئی جرت ہے کوئی اس کی بات کو اس کی ذات کوئی ذا دے سکے کسی کی ہمت ہے وہ تو مالک قادر اور اس کی قدرت اور قبضہ سب پہ ہے کوئی اللہ کوئی ذا نہیں دے سکتا اور کیسے دے سکتا ہے یا تو فیرون اور قارون اور نمرو جیسے بھی آئے تو ایک لمحہ کے اندر تباہ و برباد اور ختم اللہ نے ترچیز کو حکم دیا تھا کسی کے لیے پانی کو حکم دے دیا اس کو بہا دے اور اس کو ختم کر دے اور پھر اسی پانی سے کہا کبھی پانی تو ایسے اٹھا کے کناروں پہ نہیں پھینک دے اسی پانی سے کہا اچھا اس کو مار دیا ہے اب کنارے پہ پھینک دے کسی کو مچھر سے کہا اس کو مار دے مچھر سے مروا دیا اور کسی سے کہا اچھا آگے اس پہ گرا دو اس پہ آگے گرا دی کسی میں کچھ کیا کسی میں کیا کیا جہاں بیٹھا تھا وہیں سے پتھر مارا اور پتھر کو حکم دیا مار دیا تباہی ہو گئی یہ تو مالک ہے ساری کنات اس کے آگے آجز ہے وہ کسی کے آگے آجز نہیں ہے وہ سب پر قادر ہے لیکن مولا قرآن میں تو نے یہ جو فرما دیا کہ ان اللہزین یعزون اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو عزا دے سے ہیں اللہ تجھے عزا کیسے دے سکتے پھر اس کا کیا مطلب ہے اللہ کو تقریب دینے کا کیا مطلب ہے اگلے لفظ نے اس کی وضاحت پر انفرما دی فرمایا کائنات میں اللہ کو عزا دینے والا کوئی نہیں ہے اور کسی کی جرتی کیا اللہ کو عزا دے اللہ کو تقریب دے فرمایا ہاں جو ہمارا نائب ہے ہمارا نمائندہ ہے ہمارا رسول ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے اگر کسی نے اس کو عزا اور تقریب دی اس نے اس کو نہیں دی اس نے اللہ کو تقریب دی اب یہ تعلق سمجھئے یوزون اللہ ورسولہ اب گویا رسول کو عزا دینے والا کون ہے اللہ کو عزا دینے والا ہے جس نے رسول اللہ کو تقریب دی اس نے اللہ کو تقریب دی جس نے رسول اللہ کی بھی عدبی کی اس نے اللہ کی بھی عدبی کی جس نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایک جملہ بولا اس نے اللہ کے بارے وہ جملہ بولا اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرما دیا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی اب اس کے بعد اگر کوئی دعوائے نبوت کرتا ہے تو وہ رسول اللہ کو تو تکلیف دے ہی رہا ہے حقیقت میں کس کو تکلیف دے رہا ہے وہ اللہ کو تکلیف دے رہا اب جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے پوری امت کا متفقہ فتوہ ہے کہ جتنا بڑا کوئی گناہگار ہو جتنا بڑا کوئی گناہگار ہو اللہ اس کو معافی دے دیتا ہے وہ مالک ہے مستجاب الدعوات ہے وہ معافی دے دیتا ہے اور اس کے بارے میں پوری تحقیق کے بعد پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور اس کو قتل کرنے کی اجازت کسی نے بھی نہیں دی وہ اپنے مالک سے توبہ کرے ہاں فرمایا گیا اگر کسی شخص نے رسول اللہ کو ازاد اگر کسی شخص نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں گستاخی کی پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے وہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی لکھتا ہو اسے وہی قتل کر دیا گا ہے یہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے گستاخِ رسول شاتمِ رسول بے عدبِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی صورت میں قابلِ معافی نہیں ہے اور اس کے بارے میں ایک ہی فیصلہ ہے اور یہ صحابہِ کرام نے خود کیا اور سرکار نے خود اپنے زمانہ میں کروایا اسوہ دنسی کے ساتھ کیا ہوا میں نے پیچھے دفعہ کی اشارہ کیا تھا یہ وہ پہلا بدبخت شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو خود قتل کس نے کروایا جنابِ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کو وہاں پر قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک بڑا مشہور واقع ہے جس کو علامہ طبران نے لکھا ہے کہ سرکار حرم میں موجود تھے ایک شخص آیا جس نے پیادمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی اور آ کر فورا وہ غلافِ کعبہ میں چھپ گیا تو کہتے ہیں کہ اس سے آبت دوڑے اور انہوں نے کہا کہ اس کو یہی پہ غلافِ کعبہ کے اندر ہی قتل کر دو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور اس کو یہاں بھی معافی اللہ کہ حرم کی حدود میں آپ گاس بھی نہیں کٹ سکتے حرم کی حدود میں آپ گاس بھی نہیں کٹ سکتے آپ پرندے کا شکار کیا اس کی طرح بشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیٹا ہے اس کو شکار کر لو جس نے ایسا کیا فتوہ ہے اس کو دم دینا پڑے گا کسی نے گاس کٹا اس کو دم دینا پڑے گا لیکن وہ حرمِ کعبہ میں آیا پوچھا وجہ کیا ہے کہاں گستاخِ رسول ہے وہی فیصلہ دیا اس کو یہی پہ کٹ دو آنے والی دنیا کو پتا چل جائے سب کو معافی یہاں پر ہے لیکن گستاخِ رسول کی معافی حرم میں بھی نہیں ہے اب یہ ہے ان اللہزین یوزون اللہ ورسولہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عزا دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور ایک بدو آیا بدوی لوگ تھے اور ان میں ظاہرِ آدھاب نہیں ہوتے تھے اور ظاہرِ وہ اپنے سرداروں کے عوالے سے سردار تھے اپنے قبیلے کے وہ چاہتے تھے ہم جاں بھی جائیں گے وہاں ہماری سرداری ہوگی جب سرکار آگئے قینات میں ساری سرداریاں ختم ہو گئیں ایک ہی سردار ذات ہے جس کا نام محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تمام سرداریوں کے تاج آپ کے اور میرے آقا پہ آگئے اور آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا آنا سیدہ لد آدم اس سرکار کے الفاظ ہیں فرمایا یوم لا ظلن سرکار نے فرمایا قیامت والے دن منظر اور دیکھنے والا ہوگا یہ تو دنیا کا مقام ہے نا کہ اللہ نے مجھے بھلدے آدم کا سردار بنایا ہے فرمایا اصل منظر نامہ ہوگا قیامت والے دیکھنے والا فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی جھنڈہ نہیں ہوگا فرمایا وہاں جھنڈہ ایک ہی ہوگا وہ جھنڈہ میرے مصطفیٰ کا جھنڈہ ہوگا اصل کار نے فرمایا اللہ علیہ وآلہ حمد حمد کا جو جھنڈہ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اور سارے کہاں پر آئیں گے میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے آگے کھڑے ہوں گے نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں آئے پہلے تھے آئے پہلے لیکن کیا ہوا جب جماعت کی باری آئی جب امامت کی باری آئی جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت عمرہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے عشاء علیہ السلام تک آپ بیت المقدس میں موجود تھے سارے انبیاء کہاں سارے پیچھے لائن میں کھڑے ہو جائیں سارے لائنوں میں کھڑے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کہ آگے مسلح امامت پہ کون آئے گا پھر وہ لمعہ آیا تو انشاد ہوا کھڑے ہو جائیے لِمُحمدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آگے تشریف لاتے ہیں سرکار استقامت فرماتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں جبریل کو حکم ہوتا ہے اے جبریل آگے بڑھئے اور سرکار سے عرض کرتے ہیں سرکار یہ امامت کا مسلح رب نے آپ کے لئے مرے دیا ہم تو خوش نصیب ہیں مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا سارے انبیاء سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں سارے رسول پیچھے کھڑے ہیں اور امامت میں کون کھڑے ہیں جنابِ سیدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واپس آئیے وہی موضوع جو ہمارا ختمِ نبوت والا ہے اب ختمِ نبوت جس پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شمار حدیث مبارک ہے کبھی سرکارِ دوال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کبھی کو ایک ایسی منزل اور بلنگ اور ایسی دیوار دیکھی ہے آپ نے مثالوں سے سمجھایا فرمایا جس سارے اس گھر کو بنا دیا جائے اور اس میں اس منزل اور بلنگ میں ایک اینڈ رہ جائے اور جب وہ اینڈ بھی آخری لگا دی جائے تو وہ منزل اور بلنگ اور وہ مکان اور وہ گھر پورا ہو جاتا ہے سرکار میں فرمایا وہ آخری اینڈ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت کی وہ ایک اینڈ ابھی باقی تھی جب سرکارِ دوال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جب آپ آگئے آپ کی آمد ہو گئی اب اس کے بعد سارا نظام مکمل ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی ختمِ نبوت کی بہت ساری آیات میں صبح دیکھ رہا تھا تقریباً تقریباً بلواستہ بلاواستہ اشارت النص عبارت النص اقتضاء النص دلالت النص کے انداز میں ایک سو آیات قرآن میں ہیں جو حضور کی ختمِ نبوت کا اعلان کر دی ایک سو آیات کتنی بڑی تعداد ہے ایک سو آیات جو ختمِ نبوت صرف ختمِ نبوت میں ہیں اور ان میں کمال کی وہ ہے مبارکہ پچھلی سورہ عذاب وہ والی آیا تو میں نے آپ کو سنائی ما کانا محمد نابا حدیم میرے جالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکانا اللہ بکل شنالیمہ میں نے پچھلے جمعہ ارز کیا تھا کہ اس کو یاد بھی کرنا دنوں نے یاد کیا ہے اللہ ان کو جزا دے جو نہیں کر سکے ان کے لئے دعا کرتا ہوں اگلے جمعہ تک پھر یاد کر لیں آئیے دوسری آیات مبارکہ جس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں اپنی سواری پر کسوہ پر سوار ہو کر فرمائی تھی وہ آئیے مبارکہ جو نازل ہوئی کیا اعلان ہوا اليوم اکملتو لکم دینکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج اعلان کر دیجئے صحابہ کا جمعہ غفیر ہے سمعہ لاکھ ڈیل لاکھ تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی وہاں سب سے بڑے میدان میدانِ عرفات میں اور سب سے بڑے بہت بڑے اس زمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے اچھا اس طرح ایک محبت بڑا جملہ چانک یاد آگیا سیدنا صدیقِ اکبر کا جو کہ واقفِ مزادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے لوگو ایک اللہ کا بندہ اور رسول تمہارے پاس آیا اور رب تعالی نے اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے بھیجا اور اس کا وہ پیغام پورا ہو گیا اب وہ مالک اس سے چاہتا ہے کہ اس کے پیغام کو مکمل کرنے کے بعد وہ اس کے پاس آ جائے ہو سکتا ہے آئندہِ سال اس روز وہ تمہارے درمیان ہو کے نہ ہو سرکار نے اشارہ فرما دیا تھا اجسارے سبحان اللہ اللہ اکبر لبیق اللہم لبیق لا شریق لکا لبیق پڑھ رہے ہیں لیکن ان میں ایک شخص ہے جو زارو قطار رو رہا ہے زارو قطار رو رہا ہے جس کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ جو بڑے حیران ہوئے کہ آج تو جناب عید کا دن ہے آج تو حج کا روز ہے آج تو خطبہ حج ہو رہا ہے آج تو بڑی خوشیوں والا دن ہے یہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے پرستے ہوئے آنسو یہ بے سود نہیں ہیں یہ کسی بات کا پیشک حیمہ ہے بڑے پریشان ہوئے حیران ہوئے کہا چلے پوچھیں کے بعد میں بہت گزر گیا صحابہ آئے بار گاہے سیدنا صدیق اکبر میں ابو بگر اتنا پیارا خطبہ سرکار ارشادات فرما رہے تھے ساروں کے لئے ایک خوشی کا سامان تھا آپ کو ام نے دیکھا آپ رو رہے تھے اور آنکھوں سے اتھرو جاری تھے وجہ کیا ہے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی حضور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا سب کچھ مکمل کرنے کے لئے کس کو بیجائے وہ ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے اور کون اور سرکار فرما رہے تھے ہو سکتا ہے اگلے سال اس مقام پر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو اور یہ پیغام ہے سرکار اگلے سال ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے سرکار نے چونکہ جو اس مقصد کے لئے آئے تھے اب آیت آ گئی ہے آپ نے فرمایا تمہیں آیت کی سمجھ نہیں آئی ترجمہ سماعت کیجئے آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل ہو گیا نبی رسول آتا کیوں ہے دین بتانے کے لئے رسول کس کے لئے آتا ہے دین بتانے کے لئے جب دین ہی مکمل ہو گیا تو پھر رسول کا مقصد تو پورا ہو گیا اکملتو لکم دینہ کو وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اللہ فرمالا ہے میں نے اپنی ساری نعمتیں اے لوگوں تم پر تمام کر دی راتوں میں سمجھ نہیں آ رہی اللہ نے فرمایا ساری نعمتیں میں نے پوری کر دی وَرَدِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَ اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کی لیا ہے دین پسند کر لیا ہے مذہب نہیں دین اللہ نے ہمارے لئے اسلام کو دین پسند کیا ہے مذہب نہیں ہم مذہب میں پس گئے مذہب نہیں دین فرمایا دین تمہارے لئے پسند کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد ابو بکر کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہوگئے اتھرو جاری ہوگئے اور آپ نے فرمایا وہ جو آیہ مبارکہ تھی حضور کے خاتم النبیہین ہونے والی کہا وہ جم میں پڑھتا تھا مجھے معلوم تو ہوتا تھا کہ اس کا اعلان کیوں ہو رہا ہے لیکن آج جب یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے سرکار میں اور کہا ہے کہ جبریل آکھے یہ آیت دے گئے ہیں اب سرکار اور ہمارے درمیان لگتا ہے ظاہری جدائی کا وقت آ گیا اور یہ والی جو آیہ مبارکہ ہے مسلمانوں یہ حضور کے خاتم النبیہ ہونے کی بڑی دلیل ہے بڑی دلیل ہے دین مکمل ہو گیا نعمتیں ساری پوری ہو گئیں اور تمہارے لئے دین کس کو پسند کر لیا اسلام کو دین پسند کر لیا اب اس کے بعد جب نعمتیں بھی پوری ہو گئیں دین بھی پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مکمل کر دیا تو اب کسی اور نبی رسول کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی آیت ہے حضور کے خاتم النبیہین ہونے کے اب مرزا قادیانی نے ایک بڑی چال چلی وہ چال میں ایک دو میٹھ رہ گئے اس میں عرض کر دوں اس نے چال کیا چلی اس نے کہا دی میں حضور کو نبی ہی مانتا ہوں اچھا وہ یہ کہتے ہیں اس کی کتابوں میں اس سے بدبخت نے لکھا ہے اس ملون نے اس کو ملون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس پہ لانت کی ہے اور میں حید مبارہ پڑھ دوں گا آپ سب کے سامنے سورہ عذاب کی اللہ نے اس پہ لانت کی ہے اس لیے میں لانت کر رہا ہوں اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں اور سب کو کرنی چاہیے اس ملون اور لانتی پر اللہ نے کی ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا جی میں انہیں نبی اور رسول تو مانتا ہوں لیکن میں ذلی اور بروزی نبی ہوں مستقل اللہ یہ اس نے بڑے عرصے تک ہی اپنا چورن بیچاہ سنداز بڑے عرصے تک اس نے بیچارے ساتھا لوہ مسلمانوں کو گمراہ کیا اور لوگ اس کی اس بات میں آگئے کہتا نبی رسول وہی ہیں آخری نبی وہی ہیں میں تو ان کا ایک سایہ ہوں استغفراللہ میں تو ان کا ایک عکس ہوں میں تو ان کی تبلیغ کو پیان کرنے والا ایک ذلی نعوذ باللہ نبی ہوں اور خبر دینے والا ہوں تمہیں اور دین بتانے والا ہوں اور آگے جو بڑی چال چلی ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے یہ جملے آج کل بھی ان مرزائیوں سے سننے کو ملتے ہیں اس لیے میں آپ کہہ رہا ہوں یہ جملہ بڑا غور سے سنیے گا اس نے کہا کہ حضور چونکہ خاتم النبیین ہیں یہ اس کی آغاز کی باتیں ہیں اور آج بھی یہ جب کسی مسلمان کو پھنساتے ہیں تو وہ آغاز والی باتیں کرتے ہیں کہنے لگا دیکھو حضور خاتم النبیین ہیں اگر میں اس کے بعد نبی زلی بروزی بن بھی جاؤں تو حضور خاتم النبیائی رہیں گے ان کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا اور بھئی فرق تو نہیں آئے گا لیکن جب رب نے فرما دیا آنا خاتم النبیین والا جملہ آ گیا اس کے بعد پھر زلی اور بروزی کیوں اللہ کیا بات بے شک پھر اس کے بعد زلی اور بروزی نبی کیسے ہو گیا جب اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا اب خبریں آنا بند ہو گئی اب دین کی باتیں بند ہو گئی اب وحی کا نظام بند ہو گیا سلسلہ مکمل ہو گیا الحمد سے لے کر ونناس تک چپٹر پورا ہو گیا اب نہ زلی نبی آئے گا اب نہ بروزی نبی آئے گا اب نہ کوئی اس کا عقص آئے گا نہ اس کا پرتو آئے گا بس آخری نبی اور رسول وقت ایک ہی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ عقیدہ مضبوط کریں اور ان کی چالاکیوں سے محفوظ رہیں یہ بات اور یہ آیت لازمی یاد کریں اور یہ چالاکی کے ساتھ آج اسی انداز میں ہمارے پولے بالے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور بڑے بیٹھے بن کر بڑے میٹھے بن کر بڑی ہمدردیاں دے کر مسلمانوں کو پہکاتے ہیں کبھی دولت کا لالج دے کے کبھی کسی چیز کا لالج دے کے کبھی کسی جوب کا لالج دے کے کبھی بزنس کا لالج دے کے کوئی نہ کوئی لالج دے کے یہ پہکاتے ہیں اور آغاز میں یہی کرتے ہیں اور مجھے یہاں تک ایک صاحب ملے رونکادی کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ جی جیسے آپ کے پیر سہبان نہیں ہوتے آپ کے بزرگانے دین ہوتے ہیں تو آپ ان سے بیعت کرتے ہیں اور آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا اس طرح حضور کی خاتم اور انبیاء ہونے میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے تو اس نے کہا جی نہیں تو کہتے ہیں بس ہم بھی انہیں اسی طرح سے پیر مان کے ان سے بیعت کرتے ہیں یہاں تک یہ دوکھا دیتے ہیں یہ شخص میرے پاس فیزیکلی وہ آیا کہتا جی میں تو انپڑھوں میں تو جوب کرتا ہوں جگہ پہ تو اس نے یہ بات کی ہے کیا ایسے ہی ہے میں نے کہا اللہ کے بندوں سیکھو دین سیکھو میں نے کہا جب ہم کسی سے بیعت کرتے ہیں تو بیعت لینے والا کیا کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمام سلاسل کے بزرگان دین قادریہ جستیہ نشبندیہ سوروردیہ ویسیہ ماتوریدیہ تمام کے بزرگان دین کا ایک ہی یہ جملہ ہے پا وقت پیت کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کلمہ تو پڑھاتے ہی اسی رسول کا ہے اور اسی رسول سے تعلق جوڑتے ہیں لیکن جو تمہارا اللہمتی کا دیانی ہے وہ تعلق اس رسول سے نہیں جوڑتا وہ اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے اب آئیے قرآن کے آخری الفاظ خطبے کے آخری میں یہ پڑھ دوں اور آپ کو یہ یاد رہنے چاہیے ان اللہزین یوزون اللہ ورسولہو وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں لعانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی ان پر لانت کل بروز حشر بھی اللہ کی ان پر لانت وَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا فرمایا عذابک اللہ کے لا عذاب نہیں عذاب مُحِينًا موظوفِ عذاب اور مُحِينہ اس کی صفت ہے فرمایا اس کو صرف عذاب نہیں دیں گے بلکہ توہین کر کر کے اس کو عذاب دیں گے اور آخر میں حدیث پاک پر ہم اختدام کریں گے آج کے خطبے کا خطبہ خطبہ نبوت کا أنا خاتم النبیین لا نبی عبادی أنا خاتم النبیین لا نبی عبادی أنا خاتم النبیین لا نبی عبادی وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَامُ موسیقی